موسیقی موڈی، تیجے سوی اور نتیش کمار ایک ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے موسیقی وہ خانوم بنائی جاتے ہیں ویڈھان سوا میں یا پھر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سوا میں اگر وہاں پر تمہاری آباز نہیں ہوگی تو کون ہوگا موسیقی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مجھے بھی بڑی تکلیف ہے آپ کو بھی بڑی تکلیف ہے کہ آپ نے ہمارے پانچ ودھائک کو کامیاب کیا جس کو نتیش کمار اور تیجے سوی یادب نے چاروں کو خرید لیا کیوں خریدا ان کو کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوچہ دامن ہو یا سیمانچل کی سرزمین ہو یہاں پر تمہاری آواز اٹھے وہ کبھی بھی اس آواز کو برداشت نہیں کریں گے ہاں یادبوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا کرمیوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا بھومیہار کی آواز کو برداشت کیا جائے گا برہمنوں کی آواز کو برداشت کیا جائے گا اپرکاس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا مگر پورے بیہار میں اور خاص طورز سیمانچل میں کسی ایک آواز کو کبھی برداشت نہیں کیا جائے گا وہ آواز ہوگی اخترالیمان کی بے ایمانوں کی آواز کو سنا جائے گا مگر اخترالیمان کی آواز کو نہیں سنا جائے گا جو اپنا ضمیر بیشنے کے لئے تیار ہو جائیں گے ان کو اپنا رخیب بنایا جائے گا مگر جو کہے گا کہ میں اپنے گریبان کے تار بیشنے کے لئے تیار نہیں ہوں میں اس ایمانچل کے غریب اور مظلموں کے انصاف کی رڑائی لڑتا رہوں گا تو اس آواز کو برداشت نہیں کیا جائے گا جو غریبوں اور مظلموں کی حق کی آواز ان کی حق کی آواز کو اٹھائے گا اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا کس کی آواز کو برداشت کیا جائے گا جو ان اغیاروں کی چوکھٹ پر جا کر اپنا ایمان بیش دیتے ہیں جو اپنے چہروں کو اور اپنے سروں کو جگا دیتے ہیں جو بگنے کے لئے تیار ہے جو نہیں بگنے کے لئے تیار ہے اس سے بڑا ان کو ڈر لگتا ہے کہ کون ہے یہ لوگ آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہمارے چار ودائکوں کو انہوں نے خرید لیا ان بے ایمانوں کو مگر میں نے کہا تھا کہ تیجے سوی اللہ کا انصاف ضرور ہو کر رہے گا تم نے ہمارے چار کو خریدا اللہ نے تمہارے اختدار کی کرسی سے نکال کر پھیک دیا اور یاد رکھو لالو یادو اور تیجے سوی یادو تم جتنے نمبر میں لے کے لائے ہونا آپ زندگی میں کبھی انشاءاللہ اتنا نمبر نہیں لاؤگے تم تم نہیں لاؤگے کیونکہ تم دھوکے کی سیاست کرتے ہو تم میں موڈی میں نتیش کمار میں کوئی فرق نہیں موڈی تیجے سوی اور نتیش کمار ایک ہے ان کی سوچ ایک ہے ان کے کام کرنے کا طریقہ بھی ایک ہے جیسا کوئی پکچر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈبل رول اب تو ڈرپل رول ہو رہا تین تین مل کر ایک ہی آواز میں بولتے ہیں اور وہ آواز کیا ہے کہ زیمانچل سے کوئی تمہاری آواز نہ اٹھے اختورالیمان کی آواز نہ اٹھے ہاں بے ایمانوں کو برداشت کیا جائے گا میرے بھائی بتائی آپ کیسے انصاف ہوگا پھر بھارت کی راجنیتی میں خانون کہاں بنائے جاتے ہیں خانون بنائے جاتے ہیں ویدھان سوا میں یا پھر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت لوگ سوا میں اگر وہاں پر تمہاری آواز نہیں ہوگی تو کون ہوگا لوگوں سے اوٹ حاصل کرتے ہیں کہ ہم بی جے پی آر ایس ایس کو روکیں گے بیہار میں اور پھر اس اوٹ کو لے جا کر بی جے پی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا آج بیہار میں بی جے پی سبتہ میں ہے آر ایس ایس کو اختیدار مل گیا ہے تو اس کی ذمہ دار ناصر نتیش کمار ہے بلکہ نرندر موڑی بھی ہے اور ساتھ ساتھ ایجسری آدھو ہے جس دن وہ مکہ منتری بنے اسی سوقات دی دیا آپ نے ہمارے ایک بڑھ بڑھ نیتا کا مڈر ہو گیا سیوان میں ہمارے ایک بڑھ بڑھ نیتا کا مڈر ہو گیا دیکھیں ہم جب بیہار گئے سیمانچل کے علاقے میں گئے ہماری وہاں پر بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی پارٹی کے لوگوں سے عام ادمی سے اور سیمانچل کا علاقہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک رورل علاقہ ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہاں کی جنتہ میں بڑا غم اور غصہ ہے اور غم اور غصہ اس بات سے ہے کہ ان کو دھکا دے کر روٹ لیا گیا کہ آر جی ڈی اور گڑھ بندھن جتنے پارٹیاں بی جے پی کو روکیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے دوبارہ بی جے پی سبتہ میں آگئی اور نتیش کمار نے اپنی عادت اور اپنی فطرت کے مطابق انہوں نے پلٹی ماری اور بی جے پی کے ساتھ چلے گئے تو اگر آج بیہار میں بی جے پی سبتہ میں ہے آر ایس ایس کو اختیار مل گیا ہے تو اس کی ذمہ دار نہ صرف نتیش کمار ہے بلکہ در اندر موڑی بھی ہیں اور ساتھ ساتھ تیجیسوی یادو ہے کیونکہ وہاں کی چندہ کو انہوں نے کہہ کر اوٹ لیا تھا کہ ہم بی جے پی کو روکیں گے پھر یہ لوگ ساتھ گئے نتیش کمار کے نتیجیسوی اور گڑھ بندن کے پارٹیز کہ ہم بی جے پی کو ستہ سے روکیں گے تو یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں لوگوں کا ایک مزاق بنا دیا جا رہا ہے لوگوں سے اوٹ حاصل کرتے ہیں کہ ہم بی جے پی آر ایس ایس کو روکیں گے بیہار میں اور پھر اس اوٹ کو لے جا کر بی جے پی کے جھولی میں رکھ دیا جاتا ہے تو ایک بہت بڑا غم اور غصہ ہے اور ساتھی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امائیم کے دو بہت بڑے نیتاؤں کا وہاں پر ہتیہ کی گئی ہیں آپ دیکھئے کہ گپال گنج میں اسلم صاحب کو گولی مار دی گئی اور عجیب و غریب وہاں کا اسپی ہے ارے بھائی کیوں ہوا کیا ہوا اصلی خاتی کو پکڑ نہیں رہے نتیش کمار کی سرکار جس دن وہ مکہ منتری بنے اسی سوگات دے دیا ہمارے ایک بڑے نیتاکان مڈر ہو گیا سیوان میں ہمارے ایک بہت بڑے نیتاکان مڈر ہو گیا یہ ڈیلیبریٹ مڈر ہو رہا ہے وہاں پر اور وہاں کی سرکار بلکل ایک تماشا ہی بنی بیٹھی ہوئی ہے نہ کوئی ایکشن لے رہے ہیں نہ کچھ حرکت کر رہے ہیں اتنا کرپشن اروج پر ہے وہاں پر چاہے وہ تیجے سوی تھے یا آرڈیجی تھے ابھی بھی ہے کرپشن اروج پر ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جو من مانی چل رہی ہے